اصولاً آج کی رات بڑے سے غیر پاکو ہند میں ایام اعضاء کی آخر شب کی توعبہ بنائی جاتی ہے اور اب یقین جانے دل بڑا اداس ہے کہ بی بی کو پرسا دینے کی جو ایک رسم ہے جو اعضاء ہے اس کے اطباع سے آخر شب ہے کچھ اہباب اس بات پر ناراضی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ آپ البدہ کیوں کہہ رہے مولا حسین کو ابھی چلیں کہ کچھ میسجز واتسپ پر بھرمار ہو جائے گی سوشل میڈیا پر بھرمار ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ نہیں کہنا چاہتے البدہ آپ کے مرضی ہے لیکن خدا نہ خاصتہ جو بزرگان زفید داڑی والے بیٹھے ہیں سارے بھرمار کے لئے اس کرو بڑی اخیدت سے بڑی محبت سے بڑے احترام سے البدہ کہتے ہیں اس البدہ کا مطلب خدا نہ خاصتہ یہ نہیں ہے کہ مولا آپ تم اپنے راستے اور ہم اپنے راستے تم اپنے گھر ہم اپنے گھر اگلے سال پر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے خدا را دین اپنے ذہن سے اپنی مرضی سے اپنی اقل سے اپنی سوچ سے ڈیفائن نہ کریں یعنی دین کے ساتھ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا یعنی آپ کو مجھے ہم سب کو ایک ایک مومن میں نے آپ سے کہا نا جیتے ہیں مومنین سب ہمارے صدقات آج ہے اہلِ بیتِ احترام سے یہ محبت کرتا ہے محبت کرتا ہے ہمارے صدقات آج ہے لیکن مجھے اور آپ کو اہلِ بیتِ احترام سے کیا محبت ہوگی جو خود عیمہِ تاہرین کو پیچھت امام حسین سے محبت ہے اور اپنے جن سے کیا محبت ہوگی جو عیمہِ تاہرین کو پروردگار سے محبت ہے یہ ودا کا تصور اہلِ بیتِ احترام کا دیا ہوا تصور ہے ہم اپنی مرضی سے بے کر نہیں آئیں ہش پر جاتے ہو آخر میں توافع ودا کر کے آؤ پروردگار کہاں نہیں ہے مولا آپ خدا سے دور جا رہے ہیں کیا نماز نہیں پڑھنے والے کل سے روضہ نہیں رکھنے والے اللہ کو یاد نہیں کرنے والے یہ توافع ودا کا تصور کیا ہے لیکن امام نے سکھایا معصوم نے سکھایا تمہاری عمر کم ہو جاتی توافع ودا بس سماغ یہ ہے کہ تم نے سنا لفظ ودا دین کا معنی اپنی مرضی سے ریفائن کیے اور چونکہ اپنی مرضی سے ڈیفائن کیے اتراز کرنا شروع کر دیا تمہاری نگاہوں میں ودا کے معنی یہ ہیں کہ اب کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا اہلِ بیتِ اتھار کے الفاظ دیکھو ودا کا مطلب ہی یہ ہے جا رہا ہوں آخری قرار مت دینا یعنی زیارات کے اندر عیمہِ تحرین نے سکھایا پیغمت کی زیارتِ ودا کے الفاظ یہ ہیں امیرِ کائنات کی زیارتِ ودا کے الفاظ یہ ہیں مولا حسین کی زیارتِ ودا کے الفاظ یہ ہیں عیمہ نے سکھایا تو کیا میں اور آپ عیمہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں امیر حسین سے قطر نہیں مسئلہ یہی عربی نہیں آتی ودا کے تصور کونسپٹ ہی نہیں ہے کونسپٹ اللہم اللہ آتا چالو آخر اللہ دمینی لزیارتِ قبر ابن نبی معبود میں جانا ہوں دیکھئے زیارت کے پر یا آخر زیارت کرانا دیکھنا میں جانا ہوں دوبارہ لوٹ کر کربلا میں یہ ہے ودا کے تصور تو ودا کے تصور خدا نہ خواستہ رشتہ توڑنا نہیں ہوتا چلے میں ساتھ الفاظ میں سمجھوں جو میری عادت ہے یہ بچہ پردیس میں امریکہ میں ہے افسیلیا میں ہے کینیڈا میں ہے انگلینڈ میں ہے دوبائی میں دو سال تین سال کے بعد آیا مہا سے ملنے کے لئے افتہ اٹھ اٹھ افتہ مہینے کے لئے اب جائے گا تو کیا کرے گا خدا سی کے پر چلا جائے گا روزانہ صبح نکلتا تھا دوستوں کے ساتھ آج جنابِ لیوہی سے ایخوڑے چلا گیا خدا حفظ دو گئی ماں نے کہا بیٹا تو مل کے بھی نہیں گیا اماں ماں سے کیا خدا حفظ ماں سے کیا الویدہ کہنا آپ تو میری ماں ہو یہ جو فلسفہ بیچنے والے تھے کہ حسین کو الویدہ نہ کہنا کتنا برداشت کریں کہ ذرا بتائیں مجھے تو جب وہ بچہ ماں سے آخری ملاقات کرے گا آخری مرتبطہ سینے سے لگائے گا ماں کو حق کرے گا پیار کرے گا ماں سے خدا حفظی کرے گا ماں کے پیر چومے گا ماں کے ہاتھ چومے گا ماں کی بیشانی کا بوسہ لے گا اس کا مرتبطہ یہ ہو گیا کہ ماں آج سے تیرہ میرا رشتہ ختم تو اپنے گھر میں اپنے گھر نہیں ماں جو میں تُسے ملنے کے لئے آئے تھا تو ہمیشہ میرے دل پہ ہے میرے آنکھوں کا نور ہے ماں میری زدگی ہے تُو لیکن کچھ عرصے کے لئے میں جسمانی طور پر تُس سے دور جا رہا ہوں پہ یہی فرق ہے ہم آج تک کوئی فرض کرنے کسی کا پلان بھی تھا شادی غمی خوشی ہم نے نہیں کیا یعنی یقین جانے بچوں کی ولادت بھی ہوتی ہی اہل وید کے ماننے والا اس دو مہین آٹھ دن میں مبارک بات کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہے الویدہ کا مطلب یہ ہے کہ مولا اب وہ جو رسمِ ازادی وہ اشترام کو پہنچی کل سے نو مبارک بات کا لفظ بھی استعمال کروں گا عید مبارک بھی کہوں گا منگنی ہوگی شادیاں ہوں گی رشتہ داریاں ہوں گی پلانز ہوں گے برڈے پارٹیز ہوں گی یہ مطلب الویدہ کا اور اگر واقعاً آپ کے ساتھ سے پورا سال غیاء میزہ ہے تو پھر مت کریں شادی ہے یعنی میزہ کی طرح بات برڈے پارٹی کریں تو خدا تک ویدہ کا مطلب رشتہ توڑنا نہیں ہوتا ویدہ کا مطلب بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ ایک سنگی میل تھا جو عبور ہوا خیرے چلوار پڑھتے ہیں محمد وآلہ